دو لوگوں نے کاروبار کیا مل کے ایک بڑا شخص تھا اور ایک نوجوان تھا نوجوان جو تھا اس کے بچے تھے اور بڑا فارغ البال تھا اور اس کی بس ایک بیوی اور وہ بات ختم آج کل تو جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ سبق یہ دیتے ہیں کہ کسی سے مل کے کاروبار نہ کرنا تھوڑا کر لینا مل کے نہ کرنا لیکن ایک زمانہ تھا کہ مل کے کاروبار کیے جاتے تھے اور برکت بھی ہوتے تھے کاروبار انہوں نے کیا کھیتی بارے کا تو جب کھیتی پک گئی اور اناج کے ڈھیر لگ گئے تو اناج کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر لیا اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے اناج سے کچھ گندم اٹھا کر کے آپ گھر پھینک آئیں اور میں یہاں پہرا دوں اور پھر میری باری ہو میں پھینک آؤں اور آپ پہرا دیں تو باری باری ہم یوں اپنا اپنا حصہ اپنے گھر تک منتقل کر دیں عدل کے تقاضوں کے مطابق دو برابر حصوں کے اندر یہ ہے عدل تقسیم کر دیا گیا اب احسان کا رنگ دیکھیں جب بڑا شخص گھٹڑی اٹھائے اپنے حصے کی گندم سے غلے سے کچھ حصہ اٹھا کے گھر چھوڑنے گیا تو جوان نے سوچا میں تو جوان ہوں میرا غلہ سال سے پہلے ختم بھی ہو جائے گا تو مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال لوں گا لیکن بڑا کیا کرے گا اس نے اپنے حصے سے تھوڑا سا حصہ اس کی جانب اور کر دیا یہ ہے احساس یہ ہے احسان خیر اب بڑا بیٹھا اور یہ کوئی تھوڑا سا سامان اٹھا کر کے اپنے گھر منتقل کرنے گیا تو بڑے نے سوچا ہم تو دو گھر کے فرد ہیں ہم تو جیسے بھی گزر اوقات کر رہیں گے اس کا غلہ اگر سال سے پہلے ختم ہو گیا چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں یہ کیا کرے گا اس نے اپنے ڈھیر سے تھوڑا سا سرکا کے اس کی جانب کر دی اب ایک پھیرا وہ لے کے جاتا ایک پھیرا یہ لے کے جاتا جب وہ جاتا تو یہ اپنی جانب سے ادھر کر دیتا جب وہ جاتا تو وہ اپنی جانب سے ادھر کر دیتا دونوں کے گھر بھر گئے لیکن غلے کے ڈھیر بھی ختم نہیں ہوگا یہ ہے احسان پھر سوچنے لگے یہ ہو کیا رہا ہے تو پھر راز کھلا کہ ہم یہ کرنے جاتا